بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرا ٹیکنیکل ٹی وی دیکھنے والے تمام مزد ناظرین محترم کو میری طرف سے السلام علیکم امیت کرتا ہوں آپ کے رسیوں کے علامہ اللہ کی دعاوں سے اور اللہ پر کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم کرتے ہیں تمام نیوان والے دوستوں کو اپنے یورپی چانل سمرا ٹیکنیکل ٹی وی پر دوستو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پہل ریفریجریٹر اور کوئی بھی ریفریجریٹر ہو سکتی ہے کسی بھی کمپنی کی جس میں خاص کر چوری والے معاملات آتے ہیں تو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گا جس میں جن فریجوں کو دوستو سوہ وغیرہ یا کوئی نوکتار چیز لگنے سے اس کی گیس لیک ہو جاتی ہے تو ان کو کس طرح سے تیار کریں تاکہ آپ کی گیس جو ہے وہ بھی ضائع نہ ہو اور آپ کا جو ہے جلدہ جل سے ریفریجریٹر جو ہے جلدہ جلد تیار بھی ہو سکے یہ آپ کے سامنے ریفریجریٹر چل رہا ہے اور سٹارڈن پوینڈ کے اوپر کولنگ اس نے سٹارڈ کی ہوئی ہے یہ ٹانکے تھے یہ یہاں سے یہ لیک ہوئی تھی یہ آپ کے سامنے ہے کسٹمر کی مجھے کال آئی تو اس کا میں نے فوری فیل فور اس کو بند کروا دیا اور بند کروانے کے بعد جیسے یونٹ ورکشاپ پہنچا اس کا ہم نے آہ سارا کچھ جیسے چیک کرنے کے بعد اس کے ہم نے گیس چارڈنگ لگا دیا اس کا فیلٹر بھی ہم وہی چلا رہے ہیں اس میں پانی کیونکہ نہیں گیا تھا یونٹ میں تو اس کو ہم آہ دوستو فیلٹر بھی وہی چل رہا ہے اور کمپریسر ہم نے اتیاطا نے اس کو چیک کر لیا تھا کھول کے اور دوبارہ سے اسی کا آہ اسی یونٹ کا فیلٹر جو ہے جہنوان ہی چل رہا ہے فیلٹر ہم نے چین نہیں کیا اور اس کے ٹنکے وغیرے بھی دوبارہ سے لگا کر اس کو ہم نے ویکیوم کر کے گیس دے دی ہے جب بھی یہ چوری والا معاملہ ہے اور آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ تنگ کر رہا ہے تو آپ اس طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر پانی چل جائے تو وہ اور ایشو ہے اگر پانی نہ گیا ہو تو آپ اس کو اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ ایک ضب دستہ ٹرک دوں گا جو کہ آپ کو پہلے کبھی کسی نہیں بتایا ہوگا اکثر اکار تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ہم نے موج眼 پرد کی مجرد سے ہیٹ کرنا ہے جیسے ہم اندر ہیٹ دیتے ہیں اس کو فریزر کو دینے کی بجے ہم نے اس کارا ہیٹ کرنا ہے بند حالت میں جب یونٹ آف پڑا ہو تو ایک گیس پہ گرے میں اس کو آپ نے حل کی پلکی سی دے دینا ہے اس کو environ پوزشن میں اس کا کرنسر فل ہیٹ کر لینا ہے اور ہیٹ کرنے کے بعد اس کا فلٹر ہیٹ دینا ہے اور کے بعد دوستو آپ نے اس کو جنسٹ کو launch کر دینا ہے اور on کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے ہے جس طرح سے میں نے ڈام باؤ اگر یونٹ چوک کرے تو اگر چوک نہ کرے تو پھر آپ نے اس کو ایسا ہی تھیار کر دینا ہے اور جو یونٹ پانی والے کیس میں تنگ کر رہے ہوتے ہیں اس نے پیچھے آپ نے کپڑا اس طرح سے لگا کر ان کو چلا دینا ہے اور آدھا گھنٹہ گھنٹے ہوئے کپڑا جو ہے لگ رہے دینا ہے فیلٹر جو ہے گرم رہے گا اور اگر کوئی پانی کا ڈراب اندر ہوتے بھی ہیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے فیلٹر اس کا وہی چل رہا ہے تو آپ کا مسئلہ جو ہے چوکنگ کا نہیں ہوگا آئی ہوگا کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسندے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نہیں ہوئے تو چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لے دیجئے اجازہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ